دوستو اگر آپ بھی بھارتی ٹیم کے وائل ٹیسٹ چیمپئنشپ کے فائنل میں پہنچنے سے خوش ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو بھارت کے فائنل میں پہنچنے سے بدل گیا انکتالیکہ کا حال جی ہاں دوستو نیوزی لینڈ کی شری لنکا کے خلاب جیت اور بھارت کی آسٹریلیا کے خلاب سیریز جیت سے انکتالیکہ کا حال بدل گیا ہے نیوزی لینڈ اور بھارت کے جیتنے سے شری لنکا خود تگڑا جھڑکا لگا ہے تو وہیں آسٹریلیا اور انگلینڈ کی ٹیم کی حالت اور بھی زیادہ خراب ہو گئی ہے تو آخر کار نیوزی لینڈ کی جیت سے انکتالیکہ کا کیا حال ہے یا تو آپ کو بتائیں گے ہی ساتھی ساتھ وائل ٹیسٹ چیمپئنشپ کا فائنل اب کن کن ٹیموں کے بیچ ہونے والا ہے اس بارے میں بھی ہم آپ کو بتانے والے ہیں تو انکتالیکہ کی ستھی جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا اینڈ تک ضرور دیکھے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے بھارت اور آسٹریلیا میں سے کون ہے خطرناک ٹیسٹ ٹیم اپنی رائے میں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیں دوستو بھارت اور آسٹریلیا کے بیچ بورڈر گوز کے ٹاپی کھیلی جا رہی ہے جہاں پر اس سیریز کے انتیم مقابلے میں بھارتی ٹیم نے درو مقابلہ کھیلا ہے تو دوسری طرف نیوزیلینڈ کی ٹیم نے شریلنکہ کو انتیم گیند پر دو وکر سہرہ دیا ہے جس کے بعد انکتالیکہ کا سمی کرنے بدل گیا ہے اور دونوں کی دونوں فائنلسٹ ٹیموں کا اعلان ہو چکا ہے آپ کو بتا دے ورلٹیس چیمپینشپ دوہزار تیس کا فائنل مقابلہ ساتھ جون کو انگلینڈ کے اوول میدان پر کھیلا جائے گا جس کے لئے دونوں ٹیموں کا اعلان ہو چکا ہے تو وہیں آخری بارہ انکتالیکہ کا بدلہ ہو گیا ہے دوستو انکتالیکہ کے بارے میں بات کریں تو انکتالیکہ میں سب سے نیچے بانگلہ دیش کی ٹیم موجود ہے جہاں پر بانگلہ دیش کی ٹیم نے بارہ میچوں کے اندر دس میچوں کو ہار کر ایک ایک میچ کو جیت کر اور ڈرو کرتے ہوئے سولہ پوائنٹ کے ساتھ گیارہ دسملوں ایک ایک کے وننگ پرسنٹیج کے ساتھ سب سے نیچے موجود ہے حالکہ یہ فائنل سے پوری طرح سے باہر ہو چکے ہیں اس کے علاوہ آٹھوے نمبر پر نیوزیلینڈ کی ٹیم موجود ہے جہاں پر نیوزیلینڈ کی ٹیم نے بارہ میچوں کے اندر چھے سیریز میں تین جیت اور چھے ہار کے ساتھ تین مقابلوں کو ڈرو کرتے ہوئے ارتالیس پوائنٹ کے ساتھ تیس دسملوں تین تین کے وننگ پرسنٹیج کے جریے آٹھوے نمبر پر اپنی جگہ قائم کر رکھی ہے حالکہ دیپینڈنگ چیمپئن نیوزیلینڈ کی ٹیم بھی اس بار فائنل میں پہنچنے میں اسمرت ہو گئی ہے اس کے علاوہ آٹھوے نمبر پر ویسٹ انڈیز کی ٹیم ہے جنہوں نے چھے سیریز میں تیرہ میچوں کے اندر چار میچوں میں جیت ساتھ ہار اور دو ڈرو کے ساتھ چوون پوائنٹ کے ساتھ چون تیس دسملوں چھے کے وننگ پرسنٹیج کے جریے اپنی جگہ قائم کر رکھی ہے اس کے علاوہ آٹھوے نمبر پر بھارت کی سب سے بڑی دشمن پاکستان کی ٹیم ہے جہاں پر پاکستان کی ٹیم نے چھے سیریز میں چودہ میچوں کے اندر چار جیت اور چھے ہار چار ڈرو مقابلوں کے ساتھ چون سٹھ پوائنٹ کے ساتھ انتیس دسملوں ایک کے وننگ پرسنٹیج کے جریے اپنی جگہ پر قائم ہے اس کے علاوہ آٹھوے نمبر پر انگلینڈ کی ٹیم موجود ہے جہاں پر انگلینڈ کی ٹیم نے چھے سیریز کے اندر 22 مقابلے کھیلے ہیں اور ان 22 مقابلوں میں دس میچوں کے اندر جیت اور آٹھ میچوں کے اندر ہار کے ساتھ چار میچ ڈرو کھیلے ہیں اور ان کے 124 پوائنٹ کے ساتھ چالیس دسملوں نو ساتھ کا وننگ پرسنٹیج ہے تو وہی چوتھے نمبر پر شریلنگکہ کی ٹیم موجود ہے جہاں پر شریلنگکہ کی ٹیم نے چھے سیریز کے اندر ابھی تک 11 مقابلے کھیلے ہیں جہاں پر پانچ مقابلوں میں جیت تو پانچ مقابلوں میں ہار کا سامنا کیا ہے اور ایک مقابلے میں ڈرو کیا ہے جس کے کارنینڈ ان کے چون ساتھ پوائنٹ ہیں اور ان کا وننگ پرسنٹیج 48.48 ہے اس کے علاوہ شریلنگکہ کی ٹیم نے نیوزیلینڈ کے خلاف انتیم گیند پر مقابلے کو دعویٰ دیا جس کے کارنٹ شریلنگکہ کا بی وولٹیس چیمپینشپ کے فائنلین میں پہنچنے کا بڑا سپنا آخری گیند پر ٹوٹ گیا تو وہیں ہار کے ساتھ انہیں ان کے تعلیقہ میں نقصان ہوا جس کے بعد تیسرے پائیدان پر ساؤتھ اپریقہ کی ٹیم آ چکی ہے جہاں پر ساؤتھ اپریقہ کی ٹیم نے چھے سیریز کے اندر 15 مقابلے کھیلے ہیں جہاں پر 8 مقابلوں میں انہیں جیت ملی ہے تو وہیں چھے مقابلوں میں ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے اور ایک مقابلہ ڈروہ ہوا ہے جس کے کاران ان کے 100 پوائنٹ ہے اور ان کا ویننگ پرسنٹیج 55.56 کا ہے تو وہیں اب دوسرے پائیدان پر بھارتی ٹیم موجود ہے جہاں پر بھارتی ٹیم نے چھے سیریز کے اندر 18 مقابلے کھیلے ہیں جہاں پر بھارتی ٹیم نے 10 مقابلوں میں جیت اور 5 مقابلوں میں ہار کا سامنا کیا ہے اس کے علاوہ 3 مقابلے ڈروہ کھیلے ہیں اور ان کے پوائنٹ 1,2,3 ہے یعنی کہ 123 اور ان کا ویننگ پرسنٹیج 60.29 کا ہے اور بھارتی ٹیم شریلنکا کے ہارنے کے ساتھ وائل ٹیس چیمپینشپ کے فائنل میں پہنچ گئی ہے تو وہیں پہلے پائیدان پر ابھی بھی آسٹریلیا کے ٹیم موجود ہے جہاں پر آسٹریلیا کے ٹیم نے 6 سیریز کے اندر 19 مقابلے کھیلے ہیں جہاں پر 11 مقابلوں میں جیت حاصل کیا ہے تو وہیں 3 مقابلوں میں ہار کا سامنا کیا ہے اور 5 مقابلے ڈراؤ کھیلے ہیں ایسے میں 68.22 کے ایک پرسنٹیج کے ساتھ 149 پوائنٹ ہیں اور آسٹریلیا کے ٹیم پہلے ہی فائنل میں پہنچ چکے ایسے میں وائل ٹیس چیمپینشپ کا فائنل مقابلہ بہارت اور آسٹریلیا کے بیچ ہوگا تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے وائل ٹیس چیمپینشپ کے فائنل میں کونسی ٹیم جیت درج کر سکتی ہے اپنے رائے ہمیں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیں اور اسی شاندر خبروں کے لئے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیوار